اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب العلم انواریا ایڈوکیشنل سوسائیٹی وہ جامعہ انواریا ہیدرہباد انڈیا کے زیر احتمام اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شعب العیمان للبیحقی کا درس کے استوار جاری ہے آج کا درس باب القول فی زیادت الائیمان و نقصانه و تفاضل اہل الائیمان فی ایمانهم و حضا يتفرع على قولنا فی الطاعت انہا ایمان وہوہ انہا اذا کانت ایمانا کانے تکاملها تکامل الائیمان و تناکسها تناکس الائیمان و کانا المومنون متفاضلین فی ایمانهم کما هم یتفاضلون فی آمالهم و هر ما یقول ان یقول قائل ایمانی و ایمان الملائکہ والنبیین صلوات اللہ علیہ مجمعین واحد قال اللہ عز وجل ليزداد ایمانا ما ایمانهم و قال و اذا طلیت علیہم آیاته زادتهم ایمانا و قال و اذا ما انزلت سورة فمنهم یقول ایکم زادت هوا ذہی ایمانا ف اما اللذین آمنوا فزادتهم ایمانا و هم یستبشرون و قال و یزداد اللذین آمنوا ایمانا یہ باب جو اس وقت سر دست ہمارے سامنے ہے باب القول فی زیادت ال ایمان و نقصانی صاحب کتاب مصنف حلیمی علیہ الرحمت و رضوان اس بات کے تحت اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اہل ایمان اپنے ایمان میں ایک جیسے نہیں ہیں بعض اہل ایمان کو بعض اہل ایمان پر فضیلت ہے اس بات کو اس بات میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس مدعہ کے اس بات کے لیے کہ تمام اہل ایمان اپنے ایمان میں یقصہ نہیں ہے بلکہ ان کے درمیان فرق ہے اور اس بات میں کہ نفس ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے کسی کا ایمان زائد ہوتا ہے کسی کا ایمان کم ہوتا ہے اس بات میں اس بات کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں اور اس بات پر استدلال مصنف علیہ الرحمہ نصوص سے یہاں پر کر رہے ہیں نصوص یعنی قرآن کی مختلف آیات اور کئی احادیث سے اس بات کے اوپر استدلال کر رہے ہیں بلکہ زیدگر اس بات کو کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا ہے اس بات کو مختلف کئی آیات کئی احادیث سے اس بات میں مصنف ثابت کرنا چاہ رہے ہیں یہ تو مصنف کا مددہ ہے اور اس مددہ پر انہوں نے قرآنی آیات اور دھیر ساری احادیث کو جمع کیا ہے جمع کیا ہے اور آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ ایمائے سالہ سا یعنی امام مالک امام شافی امام احمد بن حنبل اور جمہور محدثین کا مذہب یہی ہے جو انہوں نے باب باندھا ہے کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے ان کا مذہب یہی ہے بلا شبہ بلا شبہ ان کا مذہب یہی ہے مگر ماسوک میں میں واضح کر چکا ہوں کہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمت و رضوان اور محققین محدثین اور جمہور متقلمین کا مذہب یہ ہے کہ نفس ایمان نہ گھٹتا ہے اور نہ بڑھتا ہے نفس ایمان کے اعتبار سے یعنی تصدیق کے اعتبار سے تمام مومن برابر ہیں اس بات کو میں میں تقریباً تین سبق پہلے آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں یہ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے مجھے پیش آ رہی ہے کہ کہ احناف کا احناف کا مذہب مذہب بھی آپ کے پیشے نظر رہے بہرحال مسننف علی رحمہ کیا کچھ فرماتے ہیں آئیے اس کو دیکھتے ہیں باب الکول فی زیادت دل ایمان وہ نقصہ نہیں یہ باب ہے اس بات کا کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے اور اہل ایمان کا ایمان ایک دوسرے سے زیادہ بھی ہوتا ہے وَحَذَا يَتَفَرَّعُ عَلَىٰ قَوْلِنَا یہ بات متفرع ہوتی ہے اور واضح ہوتی ہے اس قول پر یہ جو کہا گیا کہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا ہے یہ بات یہاں سے نکلتی ہے یہ بات یہاں سے نکلتی ہے کہ طاعت ساری کی ساری ایمان ہیں اور جب وہ سب ایمان ہوں گی اِذَا قَانَت ایمانا قَانَتَ تَقَامُلُهَا تَقَامُلَ اور اہل ایمان بھی اپنے ایمانوں میں ایک دوسرے سے متفاضل کم اور زیادہ ہوں گے کم اور زیادہ ہوں گے سمجھ رہے ہیں اور حرام ہے یہ بات کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میرا ایمان ملائکہ کا ایمان ہے نبیوں کا ایمان ہے سمجھ رہے ہیں میرا ایمان ملائکہ کا ایمان ہے اور نبیوں کا ایمان ہے صلوات اللہ علیہم اجمعین ان سب پر اللہ کی رحمت خاصا نازل ہو تو کسی کا یہ کہنا کہ ایمانی و ایمان الملائکہ و نبیین واحد میرا ایمان اور فرشتوں کا ایمان اور انبیاء کا ایمان ایک ہے سمجھ رہے ہیں ایمان ایک ہے ایسا کہنا حرام ہے مصنف کی اس عبارت ایمانی و ایمان الملائکہ و نبیین واحد اس عبارت سے در حقیقت اپنے مدعا کا اظہار تو ہے ہی مگر ساتھ میں ان کا مقصد امام عظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ پر تاریز بھی ہیں اس لیے کہ امام عظم رحمت اللہ علیہ سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کیا فرمایا ایمانی کے ایمان جبریل و لا اقولو ایمانی مثلو ایمان جبریل میں کہتا ہوں میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے یہ نہیں کہتا کہ جبریل کے ایمان کے مثل ہے امام ابن حمام نے مسائرہ میں اس کی توجیح یہ فرمائی ہے کہ مثلیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمام صفات میں مساوات اور برابری ہو اور تشبیح صرف ایک صفت میں قدر اشتراک پر بھی درست ہے تو مطلب یہ ہوا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرا ایمان تمام صفات میں جبریل کے ایمان کے برابر ہے ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے اس معنی میں کہ اس میں ادنا سا بھی شک اور شبہ کا شائبہ نہیں مثل کے معنی برابری کے ہیں اور خود حدیث میں وارد ہے جیسا کہ حدیث ربا میں ہے مثلم بمثلن یدن بیدن والفضلو ربا برابر برابر دست بدست اور زیادتی سود ہے مصنف نے جو فرمایا وہاں تشبیح کی نفی تھی ممکن الزوال نہ ہونے میں اور امام صاحب کے قول میں تشبیح ہے ادم شک وہ شبہ میں ٹھیک ہے مصنف کے اس جملے میں صاحب کتاب کے اس جملے میں ایمانی ایمان الملائکہ ایمان الملائکہ بہرحال مثل کو یہاں یا تشبیح کیلئے کسی لفظ کو مقدر ماننا ہوگا سمجھ رہے ہیں تو امام صاحب کے قول میں تشبیح ہے ادم شک اور شبہ میں اور اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ ایک چیز کو کسی چیز کے ساتھ ایک وصف میں اشتراک کے بنا پر تشبیح دی جائے اور دوسرے وصف کے اعتبار سے نفی کی جائے جیسے کہ عام طور سے بولا جاتا ہے زید شیر کی طرح ہے ایک وصف میں کون سے وصف میں بہادری میں اور ایسا بھی بولا جاتا ہے زید شیر کی طرح نہیں ہے کس چیز میں درندقی میں دگر علماء نے اس کی اور بھی توجیحیں کی ہے مگر مگر زیادہ درست بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ امام عظم رحمت اللہ علیہ نے یہ فرمایا بھی ہے یا نہیں شامی میں خلاصہ سے حضرت امام کا یہ کال نقل فرمایا اکرہو این یکول الرجل ایمانی کا ایمان جبریل ولیکن یکولو آمنتو بما آمن بہی جبریل میں اس کو پسند نہیں کرتا کہ کوئی یہ کہے کہ میرا ایمان جبریل کے ایمان کی طرح ہے ہاں یہ کہے کہ میں اس پر ایمان لائے جس پر جبریل ایمان لائے تو مصنف کا مقصد اگر تاریز ہے تو واضح رہے کہ یہاں صرف ایک وصف میں تشبیح ہے تمثیل نہیں ہے اگر تمثیل ہوتی تو یہ تاریز بجا ہوتی مگر یہاں صرف ایک وصف میں امام آزم کی طرف سے تشبیح ہے نہ یہ کہ تمثیل قال اللہ عز و جل مصنف کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لیستادو ایمانم میں ایمانہم تاکہ وہ ایمان میں بڑھیں تاکہ وہ ایمان میں بڑھا لیستادو ایمانن ایمانن تاکہ ان کا ایمان زیادہ ہو جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے تو دیکھئے یہ دونوں آیت اس بات اس بات کو سراحتا بتا رہی ہے کہ ایمان بڑھتا ہے اسی طریقے سے ایک اور آیت کو رکھ رہے ہیں اور جس وقت کوئی سورہ اتاری جاتی ہے تو علم سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے سمجھ رہے ہیں اس نے یعنی اس سورہ نے تم میں سے کس کا ایمان زیادہ کر دیا ہے بہرحال جو لوگ ایمان لائے ہیں فَاَمْ مَلَّذِينَ آمَنُوا جو لوگ ایمان لائے ہیں فَزَادَتْهُمْ ایمَانًا ان کا ایمان اس نے زیادہ کر دیا اور وہ خوش ہیں تو دیکھیں یہ آیت بھی ایمان کی زیادتی کو سراحتاً بتا رہی ہے ایک چوتھی آیت ہے وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمَانًا اور مومنوں کا ایمان زیادہ ہو جاتا ہے یہ آیت بھی سراحتاً ایمان کی زیادتی کو بتا رہی ہے بلا شبا ایمان کی زیادتی پر دال ہے اب آگے مصنف کہتے ہیں فَسَبَتَ بِهَذِهِ الْآیَاتِ اَنَّ الْایِمَانَ قَابِلٌ لِلزِّيَادَتِ وَإِذَا كَانَا قَابِلًا لِلزِّيَادَةِ الْا آخِرِ ہی کہتے ہیں کہ اوپر ذکر کی یہی آیات سے ثابت ہوا کہ ایمان زیادہ ہو سکتا ہے ایمان زیادہ ہو سکتا ہے تو زیادتی مادوم اور ختم بھی ہو سکتی ہے تو اس کا آدم ایمان کا نقصان اور کم ہونا ہے کم ہونا ہے وَدَلَّتِ سُنَّةِ عَلَى مِسْلِ مَا دَلَّةِ عَلَيْهِ الْكِتَابِ اور حدیث بھی اسی کے مِسْل پر دلالت کرتی ہے جس پر کتاب اللہ دلالت کرتی ہے بہت مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس چگہ وہ آیات جن سے مصنف نے ایمان کی زیادتی پر استدلال کیا ہے اس کا مختصر جواب ذکر کیا جائے تو وہ آیات جن سے انہوں نے ابھی ابھی ایمان کی زیادتی پر استدلال کیا اسی طریقے سے اب اس کے زیل میں وہ احادیث جس سے ایمان کی زیادتی پر انہوں استدلال کرنے والے ہیں میں واضح کر چکا کہ ایمہ سلاسہ اور محدثین نے ایمان کی زیادتی ایمان کے بڑھنے اور گھٹنے پر ان آیات سے اور احادیث سے استدلال کیا ہے کہ اعمال ایمان کا جز ہیں اور ایمان میں کمی اور زیادتی ہوتی ہے اگر اعمال کم ہوں گے تو ایمان کم ہوگا اور اگر اعمال زیادہ ہوں گے تو ایمان زیادہ ہوگا اس بات پر ایمہ سلاسہ اور جمہور محدثین نے گدشتہ بالا آیات سے استدلال کیا ہے اور وہ احادیث جو نیچے آ رہی ہیں ان سے بھی استدلال کیا ہے مگر یہ تمام آیات اور احادیث کا جواب یہ ہے جن سے یہ حضرات استدلال کرتے ہیں کہ یہ سب ایمان کامل پر محمول ہیں اور ایمان کامل میں آمال داخل ہیں نفس ایمان میں آمال داخل نہیں ہیں اور وہ یہاں بالاتفاق مراد نہیں ہیں امام راضی نے کہا یہ بحث لفظی ہے کیونکہ اگر ایمان سے مراد نفس تصدیق ہو تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول نہیں کرتا اور اگر اس سے مراد عبادات ہوں تو وہ کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے اور یہ بات بالکل واضح ہے پھر امام نے امام راضی نے کہا عبادات تصدیق کی تکمیل کرتی ہیں اور جن دلائل کا یہ تقاضہ ہے کہ ایمان کی کمی اور زیادتی سمجھ رہے ہیں کو قبول نہیں کرتا ان سے مراد اصل ایمان اور نفس ایمان ہے اور جن دلائل کا یہ تقاضہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے ان سے مراد ایمان کامل ہے جس میں آمال داخل ہیں بعض متاخرین علماء نے یہ کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ ایمان کمی اور زیادتی کو قبول کرتا ہے خواہ ایمان تصدیق اور آمال کا مجموعہ ہو یا فقط تصدیق کا نام ہو کیونکہ تصدیق بالکلب وہ اعتقاد جازم ہے جو قوت اور زوف کو قبول کرتا ہے کیونکہ جس شخص کو ہم قریب سے دیکھتے ہیں اس کی ہمیں اس سے زیادہ تصدیق ہوتی ہے جس کو ہم دور سے دیکھتے ہیں بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ حق یہ ہے کہ تصدیق دو وجہوں سے کمی اور زیادتی کو قبول کرتی ہے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ تصدیق کیفیت نفسانیہ سے ہے جیسے کہ خوشی غم اور گصہ وغیرے کیفیات نفسانیاں ہیں اور ان میں قوت زوف اور کمی اور زیادتی ہوتی ہے اسی طرح تصدیق میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو لازم آئے گا کہ رسول اللہ اور عام افراد امت کا ایمان برابر ہو اور یہ اجمعان باطل ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ تصدیق تفصیلی کیونکہ انسان کو جس چیز کے متعلق علم ہوتا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام اس کو لے کر آئے اس کا ایمان اس کے ساتھ متعلق ہوتا جائے گا اور ایمان زیادہ ہوتا جائے گا اور بعض علماء نے اس کی تفصیل میں یہ کہا کہ پہلے انسان اجمالی طور پر تمام شریعت پر ایمان لاتا ہے پھر جیسے جیسے اس کو احکام شریعہ کی تفصیل کا علم ہوتا جاتا ہے وہ ان سب پر ایمان لاتا جاتا ہے اور یوں اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اور بعض محققین نے یہ کہا ہے کہ زیادہ گور فکر کرنے اور کسرت دلائل سے ایمان زیادہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ صدیقین اور علماء راسخین کا ایمان دوسروں کے بنسبت زیادہ کوئی ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ تشکیق اور مغالطہ آفرینی سے ان کا ایمان متزلزل نہیں ہوتا تو ابھی ابھی جو میں بیان رکھا اس بیان سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اہناف تو قائل رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا گھٹا نہیں ہے مگر اہناف میں بھی ایک جماعت ایسی گزری ہے جو ایمان کی زیادتی اور کمی کے قائل ہوئے واللہ عالم بسواب حدیث نمبر چھتبیس اخبرنا ابو طاہر الفقیح اخبرنا ابو بکر محمد ابن عمر ابن حفظ زاہد حدثنا سری ابن خوزی مط حدثنا عبداللہ ابن یزید یزید هو المقری حدثنا سری دن هو ابن ابی ایوب حدثني محمد ابن عجلان ان القاقہ ابن حکیم ان ابی صالح ان ابی حریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال اکمل المومنین ایمانا احسنهم خلقا مصنف علیہ رحمہ مصنف یعنی حافظ بیحاکی علیہ رحمہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو ابو طاہر فقیح وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو ابو بکر محمد بن عمر بن حفظ زاہد وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے سری بن خوزیمہ وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے عبداللہ بن یزید یہ عبداللہ مطری پڑھانے والے تھے معلم تھے حد سلام عبداللہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے سعید اور یہ سعید ابو ایوب کے فرزند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں حدیث بیان کیے مجھ سے محمد بن اجلان وہ روایت کرتے ہیں قاقہ بن حکیم سے وہ روایت کرتے ہیں ابو سالح سے وہ روایت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی ان سے ابو حریرہ حضرت ابو حریرہ آپ کی کنیت ابو حریرہ ہے اپنی اس کنیت کے ساتھ آپ اس قدر مشہور ہوئے کہ نام ہی کم نام ہو گیا جتنا ان کی نام کے بارے میں اختلافات ہیں شاید کسی اور کے نام کے بارے میں اتنا اختلاف ہو علمہ عبدالبیر نے فرمایا کہ ان کے نام کے بارے میں بیس اقوال ہیں اور علمہ نووی نے فرمایا ان کے نام کے بارے میں تیس سے زیادہ اقوال ہیں ایک روایت ہے کہ ان کا نام زمانہ جاہیلیت میں عبد شمس تھا اور مسلمان ہونے کے بعد عبدالرحان رکھا گیا علمہ انہی نے فرمایا سب سے قریب تر یہ کال ہے کہ ان کا نام عبداللہ یا عبدالرحمن تھا اور باپ کا سخر قبیل عوث کے فرد تھے اپنی کنیت کے بارے میں یعنی ابو حریرہ کے بارے میں خود بتایا انہوں نے حضرت ابو حریرہ نے کہ میں بکریاں چراتا تھا میری ایک چھوٹی بلی تھی اس سے دل بہلاتا تھا تو لوگوں نے ابو حریرہ کہنا شروع کر دیا اور ایک روایت یہ ہے کہ اس بلی کو آستین میں رکھے رہتے تھے ایک بار نبی قریم صلی اللہ علیہ نے دیکھ لیا فرمایا اے ابو حریرہ اب یہی آموخاس کے زبان ضد ہو گیا حریرہ 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 کی تصغیر ہے حریرہ کے مانا بلی کا باپ آپ کی والدہ کا نام مہمونہ یا امینہ تھا زمانے تک آپ کی والدہ اسلام سے مشرف نہ ہوئی ابو حریرہ کی درخواست پر نبی قریم صلی اللہ علیہ علیہ دعا فرمائی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی خیبر کے سال ایمان لائے اصحاب صفہ کے نقیب تھے ان کی دیکھ پھال تعلیم و تربیت حضرت ابو حریرہ کے سپرد تھی مسلمان ہونے کے بعد ہمیشہ خدمت اقدس میں حاضر رہے تمام گزوات میں ہم رکاب رہے صحاب اکرام میں سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عن سے مروی ہیں اجل صحاب اکرام ان سے حدیثیں پوچھتے تھے اور لوگوں کو ان کے پاس بھیجتے تھے خود فرمایا تم لوگ کہتے ہو کہ ابو حریرہ بہت زیادہ حدیثیں بیان کرتا ہے اللہ کے یہاں جانا ہے میں مسکین تھا کھانے کو مل جاتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 ساتھ موجود رہتا کہ یہ لوگ نہ ہوتے تھے میں ان باتوں کو یاد رکھتا جو یہ لوگ یاد نہیں رکھتے تھے پہلے حضرت ابو حریرہ کا حافظہ اتنا مضبوط نہ تھا ایک بار خدمت اقدس میں حاضر ہوئے زوف حافظہ کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ انہوں نے چادر پھیلا دی حضور صلی اللہ علیہ علیہ نے دو چلو اس میں ڈالا پھر حکم دیا کہ چادر سینے سے لگا لو انہوں نے ایسا ہی کیا حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں پھر میرا حافظہ اتنا قوی ہو گیا کہ اس کے بعد کچھ نہیں بھولا بخاری کتاب العلم میں یہ بات منقول ہے یہ بھی فرمایا حضرت ابو حریرہ نے کہ رسول اللہ نے مجھے علم کا دو برطن عطا فرمایا ہے ایک تو لوگوں میں پھیلاتا ہوں اگر دوسرے کو ظاہر کر دو تو یہ میرا تھوٹا کارٹ ڈالا جائے حضرت ابو حریر اردی اللہ تعالی سے پانچ ہزار تین سو چوہتر احادیث مروی ہیں تین سو پانچ امام بخاری وہ مسلم دونوں نے تیرانوے صرف بخاری نے اور ایک سو نو نو صرف مسلم نے روایت کی ہے امام مسلم نے ایک سو نو کی ان سے روایت کی ہے حضرت ابو حریرہ سے آٹھ سو حضرات نے روایت کی ہیں جن میں صحابی بھی ہیں اور تابعی بھی اجل صحابہ مثلا حضرت عبداللہ ابن عمر حضرت چابر حضرت انس حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ انہم اجمعین نے بھی ان سے حدیثیں اخذ کی حضرت ابو حریرہ اللہ کی اس فضل پر یوں شکر ادا کرتے کہ یتیمی میں پلا مسکینی کی حالت میں ہجرت کی بسرہ بن غزوان کا نوکر بنا انہوں نے میری شادی بھی کر دی اس اللہ کا شکر جس نے دین کو پشت پناہ اور ابو حریرہ کو امام بنا دیا اتنی اتنی کسرت کے ساتھ حدیث ہے بیان کرنے کے باوجود حضرت ابو حریرہ روزانہ ہزار رکعت نفل پڑتی سن انسٹھ حجری میں اٹھتر سال کی عمر پا کر مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ سن ساٹھ حجری اور چھوکروں کی حکومت سے پناہ مانگتا ہوں دعا قبول ہوئی یزید پلیت کی تسلط سے سال بھر پہلے واصل بہت ہوئے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ نے فرمایا اکمل المومنین ایمانا احسن خلقا مومنوں میں کامل ترین ایمان والا وہ ہے جو سب سے اچھے اخلاق کا مالک ہے حدیث نمبر ست تائیس اخبرنا ابو طاہر الفقیح اخبرنا ابو محمد حاجب ابن احمد توسیب حدثنا محمد ابن یهیس زہلی حدثنا یالی ابن وبعد حدثنا محمد ابن امر ان ابي سالمت ان ابي خریرت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکمل المومنین ایمانا احسن احسن خلقا و خیار لنسائ اور خبر دیئے ہم کو ابو طاہر فقیح وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو ابو محمد حاجب بن احمد توسی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے محمد بن یحی زہلی وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے یالی بن عبید وہ روایت کرتے ہیں یالی بن عبید کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے محمد بن امر وہ روایت کرتے ہیں ابو سالمہ سے وہ روایت کرتے ہیں ابو حریرہ سے کہ ابو حریرہ نے فرمایا ابو حریرہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومنوں میں ایمان کے اعتبار سے زیادہ کامل وہ ہے جو ان میں زیادہ اچھے اخلاق والا ہے اور تم میں بہتر وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہتر ہے قَالَ الْحَلِيمِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعْلَى فَدَلَّ هَذَا الْقَالَ عَلَىٰ أَنَّ حُسْنَ الْخُلْقِ ایمانٌ وَأَنَّ آدَمَهُ نُقْسَانُ ایمانٍ وَأَنَّ الْمُؤْمِنِينَ مُتَفَاوِطُونَ فِي ایمانِهِمْ فَبَعْضُهُمْ اَقْمَلُوا ایمانًا مِنْ بَعْضُ مصنف کہتے ہیں کہ حلیمی رحمت اللہ علیہ یعنی بے حقی کہتے ہیں کہ حلیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فرمان دلالت کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمان دلالت کرتا ہے کہ حسنِ خلق ایمان ہے اچھے اخلاق نہ ہونا ایمان کا مقصان وہ کم ہونا ہے اور یہ کہ مومن اپنے ایمان میں مختلف ہیں بعض بعض سے بعض بعض سے ایمان میں زیادہ کامل ہیں یہ حدیث اس بات کو بتا رہی ہے ایسا حلیمی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اور بالکل درست فرماتے ہیں حدیث نمبر اٹھائیس اخبرانا ابو الحسین علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران حدثنا اسمائل بن محمد السفار حدثنا الحسن بن علی بن افان ہے حدثنا ابن نمیر عن العامش عن اسمائل بن رجا عن ابی کالے اخرج مروان الممبر وَبَدَاه بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ السَّلَاةِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ یا مروانو خالفت السنہ اخرجت الممبر وَلَمْ يَكُنْ يُخْرَجُو وَبَدَاه تَ بِالْخُطْبَةِ قَبْلَ السَّلَاةِ فَقَالَ ابو سعید من حاضر فقالو فلا فقال فقال ابو سعید قد قضا حاضر لزی علیہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَنْ رَا عَمْرًا مُنْكَرًا فَلِيُغَيِّرْهِ بِيَدْهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَتِ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ اَزْعَفُ الْإِمَانِ اخرجهو مسلم اخرجهو مسلم فی السحیح من حدیث حدیث نمبر اٹھائیز ہمیں خبر دی ابو الحسن علی بن محمد بن عبداللہ بن بشران نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی اسماعیل بن محمد صفار نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے حسن بن علی بن افوان نے وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی ہے ابن نمیر نے آمشت سے انہوں نے اسماعیل بن رجا سے انہوں نے اپنے والد سے وہ کہتے ہیں کہ خلیفہ مروان بن حکم نے ممبر نکالا عید کے دن اور خطبہ شروع کیا نماز عید سے قبل تو ایک آدمی کھڑا ہوا ایک آدمی کھڑا ہوا اور ابھی آپ کو معلوم ہوگا تھوڑی دیں رکھ کر کے کہ وہ آدمی کون تھے اس نے کہا اے مروان مروان بن حکم آپ نے سنت کی مخالفت کی آپ نے ممبر نکالا ہے جبکہ نبی جبکہ وہ نہیں نکالا جاتا تھا اور آپ نے خطبہ نماز عید سے قبل شروع کیا ہے ابو سعید نے کہا کون ہیں یہ لوگوں نے بتایا فلاں ہے ابو سعید کہتے ہیں اس شخص نے اپنا وہ فرض ادا کیا جو اس کے ذمہ تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے من را منکم منکرا فل یغیر بیدہی فان لم یستتے فبلسانہی فان لم یستتے فبقلبہی وزالک از افل ایمان جو شخص تم میں سے غلط اور ناجائز اس کام کو دیکھ لے اسے چاہیے کہ اس برائی کو اپنے ہاتھ سے بدل دے اور اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہ رکھے تو پھر زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو پھر صرف دل سے برا جانے یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے امام مسلم نے اس کو آمش کی حدیث سے نقل کیا ہے حدیث نمبر انتیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ حدثنا ابو بکر ابن اسحاق الفقیح اخبرنا احمد ابن ابراہیم ابن ملحان حدثنا ابن ابو بکر حدثنا اللہ ان ابن الحاد ان عبداللہ ابن تینار ان عبداللہ ابن عمر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم قال یا معاشر النساء تصدقنا و اکثر الاستغفار ف ان رائی تو کن اکثر اہل نار قالت امرات من هن و ما لنا یا رسول اللہ قال تکسر ناللان وتکفر نالشیر و ما رائی تو من نا کسات اکل و دین اغلب لزید زل لب من کن قالت یا رسول اللہ و ما نقصان الاقل و الدین قال اما نقصان الاقل فشہادتو امراتین تادلو شہادت رجل فہذا نقصان الاقل و تم کس اللیالی ما تسلی و تفترو فی رمضان فہذا نقصان الدین رواہ مسلم فی صحیح ان محمد ابن رمح ان اللیث و اخرجا ہو من حدیث ابی سید خبر دیئے ہم کو ابو عبداللہ حافظ وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابو بکر بن اسحاق فقی وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو احمد بن ابراہیم وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے ابن بکیر وہ کہتے ہیں حدیث بیان کی ہم سے لعیس وہ روایت کرتے ہیں ابن حاد سے وہ روایت ابن دینار سے وہ روایت کرتے ہیں عبداللہ ابن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عورتوں کی جماعت صدقہ اور خیرات کرو اور بکسرت استغفار کرو فینی رائے تو کن اکثر اہلی نار کیونکہ میں تم عورتوں میں کو زیادہ تر جہنمی دیکھا قالت عمرہ تم منہنے تو ان عورتوں میں سے ایک عورت نے عرض کی وما لنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ آخر ہمیں کیا ہوا ہے قال تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تکسرن اللہ تم لانتان بکسرت کرتی ہو وَتَقْفُرْنَ الْعَشِيْرِ اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو وَمَارَائِ تُمْ اِنَّا کے ساتھ اَقْلٍ وَدِينٍ اور میں نے کسی کم عقل کم دین کو نہیں دیکھا جو تم سے زیادہ اکل مند کی مت مارنے والی ہو قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اس پر عرض کی اے اللہ کے رسول اے اللہ کے رسول کس اعتبار سے ہم کم عقل اور کم دین ہیں ہمارے عقل اور دین کی کمی ہے کیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا عقل کی کمی کی دلیل یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالی نے دو عورتوں کی گواہی کو ایک مرد کی گواہی کے برابر قرار دیا ہے یہ عقل کی کمی ہی تو ہے اور دین کی کمی کی جہاں تک بات ہے تو وہ یہ ہے کہ تم کئی راتوں تک نماز نہیں پڑتی ہو اور رمضان کے دن میں افطار کرتی ہو حیز کی وجہ سے فہازہ نقصان الدین تو یہ تمہارے دین کی کمی ہے اس حدیث کی روایت امام مسلم نے اپنی صحیح میں کی ہے کن سے محمد ابن روم سے جو روایت کرتے ہیں لیس سے اور دونوں نے ہی بخاری اور مسلم دونوں نے ہی اس حدیث کی تخریج کی ہے ابو سعید کی حدیث سے حدیث نمبر تیس اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ اخبرنا ابو منصور محمد ابن القاسم النساء بوری اخبرنا اخبرنا ابو عمر محمد ابن عبداللہ العدیب اخبرنا ابو بکر الاسمائیلی اخبرن حسن ابن صوفیان حدیثنا حارو ابن سید العلی حدیثنا عبداللہ ابن وحب حدیثنی مالک ان امر ابن یهیل مازنی اخبرنی ابی ان ابی سعید خدری رضی اللہ عن ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ علیہ قال یدخل اللہ اہل الجنت الجنت ویدخل من یشا برحمت ویدخل اہل النار النار ثم یقول الی آخر ہی کہتے ہیں حدیث نمبر تین خبر دیئے ہم کو ابو عبداللہ حافظ وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو ابو منصور محمد بن قاسم نیسا پوری نے وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو فضل بن محمد شارانی وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم اسماعیل بن اویس وہ کہتے ہیں حدیث بیان کہ مجھ سے مالک تحویل سند اور خبر دیئے ہم کو ابو عمر محمد بن عبداللہ عدیب عدیب وہ کہتے ہیں خبر دیئے ہم کو ابو بکر اسماعیل وہ کہتے ہیں خبر دیئے مجھے حسن بن سوفیان وہ کہتے ہیں حدیث پیان کی ہم سے حارون بن سعید عیلی وہ کہتے ہیں حدیث پیان کی ہم سے عبداللہ بن وحب وہ کہتے ہیں حدیث پیان کی مجھ سے مالک یہ مالک روایت کرتے ہیں عمر بن یہیعیع مازنی سے عمر انہوں نے کہا خبر دی مجھ کو میرے والد نے ابو سعید خدری سے رضی اللہ عنہ حضرت ابو سعید خدری صحابی رسول قبیل خج خجرج سے ان کا تعلق تھا انساری ہے ابو سعید ان کی کنیت ہے نام سعد بن مالک بن سنان بن عبید ہے یا عبد بن سالبہ بن عبید عبید کے باپ کا نام عبجر ہے اور انہی کو خدرہ بھی کہتے ہیں بعض لوگوں کا خیال ہے کہ خدرہ عبجر کی ماں کا نام ہے حضرت ابو سعید خدری گزو اہد کے موقع پر باوجود کمسنی کے جوش جہاد میں لشکر میں شامل ہو گئے مگر بعد میں کمسنی کی وجہ سے لوٹا دیئے گئے اس کے بعد بارہ گزوات میں ہم رکعب سعادت رہے ان کے والد نے گزو اہد میں جامع شہادت نوش فرما لیا تھا حضرت ابو یہ صحابہ میں بڑے عالم فاضل مشہور تھے آپ نہایت جری اور حق گو بزرگ تھے چونکہ اوائل اہد میں جو حاکم وقت ہوتا تھا وہی نماز بھی پڑھاتا تھا مروان بن حکم جب مدینہ کا حاکم تھا نماز عیدین بھی پڑھاتا تھا لوگ نماز پڑھ کر بغیر خطبہ سنے ہوئے چل دیتے تھے دراصل یہ مروان بن حکم خطبے میں بہت دل دکھانے والی باتیں بولتا تھا جو سنی نہیں جاتی تھی یہ دیکھ کر مروان نے چاہا کہ نماز عید کے پہلے خطبہ پڑھے چنانچہ مروان ممبر کی طرف بڑھا ابھی اس سے پہلے ایک حدیث گزر چکی کہ ایک شخص نے مروان سے کہا کہ تُو نے سنت کی مخالفت کی وہ شخص یہی ہے ابو سعید خدری مروان ممبر کی طرف بڑھا کہ خطبہ پڑھے حضرت ابو سعید نے اس کے کپڑے پکڑ کر گھیسیٹا کہ ممبر پر نہ چڑھ جائے مگر وہ ممبر پر چڑھ گیا اور خطبہ پڑھا اس پر حضرت ابو سعید نے فرمایا تم لوگوں نے سنت پدل ڈالی واقعہ حرام یزیدی ظالموں نے ریش مبارک نوچ ڈالی تھی قالباً یہ مروان والے واقعہ کا انتقاب تھا مکسرین حدیث میں حضرت ابو سعید خدری بھی داخل ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی سے گیارہ سو ستر احادیث مروی ہیں چھ علیس امام بخاری اور مسلم دونوں نے سول تنہا بخاری نے اور باون مسلم نے تنہا روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری اجل صحابہ مثلا خلفہ راشدی اپنے والد مالک اور اپنے ماجائی بھائی قطازہ بن نومان سے احادیث روایت کرتے ہیں ان کی جلالت شان اس سے ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمار اور حضرت عبداللہ ابن عباس نے بھی ان سے حدیث روایت کی ہے تابعین کی تو گنتی ہی نہیں سن چوسٹ یا چوہتر میں مدینہ طیبہ میں وصال فرمایا اور وہیں جنت البقی میں آرام فرما ہے ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل فرمائے گا یدخل اللہ اہل جنت الجنہ ویدخل مئی شا برحمت ہی اللہ تعالی اہل جنت کو جنت میں داخل کرے گا اور جس کو چاہے گا اپنی رحمت سے داخل کرے گا اور اہل جہنم کو جہنم میں داخل کرے گا پھر فرمائے گا سمہ سمہ یقول انظرو من وجدتم فی قلبہ مسکالا حبت خردل من ایمان فاخرجو ہو پھر اللہ رب اللہ فرمائے گا دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانہ کی برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لو فرشت جہنم سے کوئلوں کو نکال لیں گے فی یخرجون منہ ہمما قدم تحشو ویلکون فی نہر الحیات ابل حیاء فی یمبتون فی کما تمبت الحبت الى جانب السیل الام طروہ الى آخر الحدیث کہتے ہیں پھر فرمائے گا دیکھو جس کے دل میں رائی کے دانہ کی برابر ایمان ہو اس کو جہنم سے نکال لو فرشتے جہنم سے کوئلوں کو نکالیں گے وہ مکمل جل چکے ہوں گے پھر زندگی کی نہر نہر الحیات یا نہر الحیاء شرم حیاء کی نہر میں ڈالے جائیں گے پھر وہ اس طرح اگیں گے جیسے سیلاب کے کنارے دانہ اکتا ہے کیا دیکھا نہیں کہ کنو مڑی ہوئی پیلی ہوتی ہے کہتے ہیں حاضر لفظ لفظ و حدیث ابن وحب ابن وحب یہ الفاظ ابن وحب کی حدیث کے ہیں کہتے ہیں ابن وحب کی حدیث کے ہیں رواہ البخاری فی صحیح امام بخاری نے صحیح میں اس کی روایت کی ہے ابن ابی ویس سے اور امام مسلم نے بھی اس کی روایت کی ہے حارون بن سعید سے قال حلیمی رحمہ اللہ تعالی ووجہ حذا ان یکون فی قلب واحد توفید لیس ماہ خوف غالب على الکلب الى آخر نہیں حلیمی رحمت اللہ نے فرمایا کہ اس مذکورہ تشریح کی وجہ یہ ہے کہ ایک دل میں توحید ہو جس کے ساتھ کوئی خوف غالب نہ ہو دل پر جس سے ڈرائی جائے اور نہیں کوئی امید موجود ہو جس کا تمہ کیا جائے بلکہ صاحب توحید بھول چکا ہو یعنی توحید میں گم ہو کر دنیا وہ آخرت کو بھول چکا ہو جب کوئی انسان اس صفت اور اس کیفیت میں آ جائے تو توحید اس کے دل میں ان تمام قرائن سے منفرد ہو چکی ہوگی کہ اگر وہ ہوتے تو ایمان کی کئی بات ہوتے جو توحید کے ساتھ زیادہ ہو جاتے اور توحید ان کے ساتھ زیادہ ہو جاتی جب وہ تصدیق ہو اور یہ حقیقت ہے کہ ایک وجہ کی توحید کمزور تر ہوتی ہے وجوہات کثیرہ کی توحید سے جب توحید منوجھن واحد ہوگی تو اس کا وزن بھی ہلکا ہلکا ہوگا اور توحید کی شہادتیں کثیر اور مسلسل ہوں گی تو ظاہر سے بات ہے اس کا وزن بھی بھاری ہوگا اور گزستہ گزشتہ تشریح کی ایک وجہ اور ہے وہ یہ ہے کہ ایک ایمان یقین کی ادنا مراتب ہو حتی کہ اگر آپ کوش شک میں ڈالا جائے تو فوراً شک میں پڑ جائیں اور دوسرا ایمان ایسا ہو جو یقین کی آخری حدود تک پہنچا ہو تو اس کا وزن یقیناً بھاری ہوگا اور پہلے کا ہلکا ہوگا اور یہ بات بالکل واضح ہے اس کی ایک وجہ اور بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ ایک ایمان ایسا ہو جو مضبوط دلیل سے پیدا ہوا ہے اور کامل یقین سے پیدا ہوا ہے اور ایک دوسرا ایمان ایسا ہو جو محض خبر سننے سے اور جس چیز کی خبر ملی اس کی طرف میلان سے پیدا ہوا ہو یقینا پہلا وزن کے اعتبار سے بھاری اور دوسرا وزن میں اس سے ہلکا ترین ہوگا علاوہ عزیز حدیث مذکور اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ لوگ اپنے ایمان میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں لوگ اپنے ایمان میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں کالل امام احمد رحم اللہ تعالی کہتے ہیں امام حافظ ابو بکر برح کی رحمت اللہ لے فرماتے ہیں کہ عبد الرحمان بن بجرس سے مروی ہے وہ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو حریرہ سے سنا وہ فرماتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 نے فرمایا ما اخاف على امتی الا زوف اليقین میں اپنی امت پر یقین کی کمزوری کے سوا کسی چیز کا خوف نہیں کرتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ 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 کا یہ فرمان بھی اس بات کے اوپر تعل ہے کہ ایمان اور یقین کمزور اور مضبوط بھی ہوا کرتا ہے